اس جدیدیت کا سب سے بڑا عذاب یہ آیا ہے کہ جتنے دیندار لوگ ہیں نا اس زمانے کے جتنے یہ گمرائن سب کو دیکھو یہ اس موڈرن دور کے مطابق دین کو کاٹ رہیں کہ کسی طرح خدا کا یہ دین اس میں قطر بیونت کریں اس کو کاٹیں اس کو ڈھالیں جدید سانچے میں کہ جو موڈرن ایزم ہے وہ اس دین کو قبول کر لے الٹی مت ہے بھی تم ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے دین پر آؤ اصل یہ ہے جو نہیں آتا ہم اس کے لئے دین میں ترمیم نہیں کر سکتے یہ جتنے گمرائیں آج کل کی جتنی گمرائیں ہیں ان سب میں یہ وصف مشترک ہے یہ کامن چیز آپ ذرا غور کریں کہ دین میں ہر دن نئی کینچی چلاؤ اور جو موڈرن ایزم کہتا ہے اس کے مطابق دین جو موڈرن ایزم کہتا ہے اس کے مطابق دین سہلاب ہے جم کے کھڑا نہیں ہونا کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاؤ ہم تمہاری روح میں ہیں اسی پانی میں ہم بھی بہہ رہے ہیں ہمیں بہا لو ہم کھڑا ہونا نہیں جانتے کدھر گئے وہ خدا کے بندے جو جم کے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے یہ یار جو چیز ہے نا یہ خدا کے دین میں نہیں ہے دین کو مت استعمال کرو گناہ ہے گناہ سمجھ کے اللہ سے توبہ کرو وہ ایک الگ بات ہے مگر یہ نہ کرو کہ خدا کے دین کو ہی تبدیل کر دو ان میں سب سے بڑا گروہ اب اگر دیکھنا ہو تو یہ اسلامی نزیاتی کونسل ہے اکثر اور بیشتر گمراہوں کو انہوں نے جمع کر لیا جو دین کو ادھر سے کٹیں گے ادھر سے کٹیں گے پچھلے بھی مشرف نے بھی ایسے ہی کیا تھا اس نے وہ لوگ جمع کر دیئے تھے کہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے وہ بھی ختم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تربستہ بے انفس ہنہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھیں نکاح نہیں کریں گی ان ان حالتوں میں شعور کا انتقال ہو گیا مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اربعہ تاشوری مو اشرا چار مہینے دس دن تک عورت عدد گزارے گی یہ گمراہ جو مل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ چار مہینے دس دن کا آخر مقصد کیا ہے اچھا مقصد یہ ہے کہ یہ اتمنان ہو جائے کہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہے اتنے دن عدد گزارے انہوں نے کہا مشینے آ گئی ہیں نہیں نہیں اب اس پہ چیک کر آ لو تو اگر شعور کا انتقال صبح ہوا ہے تو شام کو دوسرا نکاح کر لیں اللہ نے چار مہینے دس دن کا آتا ہے نہ وہ نو ہو سکتے ہیں نہ وہ گیارہ ہو سکتے ہیں اللہ نے جو بات کہہ دی ختم ہو گئی اب یہ تجدید آئی ہے کہ انہوں نے کہا مشینے ہیں چیک کر دیں گی ڈاکٹر لی ڈاکٹر اجازت دے دے بس ختم ہوئی بات یعنی اس عورت کے احساسات اس کے جذبات چار مہینے دس دن تک ایک بڑا پہل ہوئے جسے اللہ ہی جانتا ہے کہ اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ ریکاوری ہو جائے گی دل کو اگر شعور سے محبت ہے تو اتنی مدت میں وہ محبت کا عکس کچھ دھیما پڑے گا اتنی مدت کے بعد اگر وہ نکاح کر لے تو اس کے لیے مناسب ہے اب اللہ کی بات اپنی جگہ پر رہ گئی وہ ہفتے بعد شادی کرنا چاہے دو ہفتے بعد شادی کرنا چاہے اور میڈیا اس سے بھی بتر کردار ادا کر رہا ہے کہ ولی عزباللہ ولی عزباللہ یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اتنی کسرت سے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے کہ دو دو بچوں کی مائیں اب عشق اور محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں یہ سبحان اللہ بھلا بتاؤ اور اسے دین کے مطابق پھر کرنا ہے دین کے مطابق کرنا ہے اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے یار آپ کو جان چھوڑو اس کی سیدھی طرح قوم نہیں مانتے بھر جان چھوڑی اس کی مصیبت ہی کیا ہے کہ اس دین کو بھی نبھانا اے خاتون آئیں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کے بھی شرم آتی تھی کہ انہیں دین سے بہت محبت تھی کس مدرسے میں کتنا چندہ دیا صدقے کے پیسے دیئے یہاں بھی تشریف آوری ہوئی تو کہنے لگیں کہ اتنے فلان سے بات کی فلان سے بات کی فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا ہمیں ایسی ہی ہوا ہم نے کہا آپ شادی شدہ ہیں کہنے کی جی میرے ما شاء اللہ سے تین بچے ہیں ہم نے کہا تو اپنے اپنے شور سے نہیں یہ سارے میرے یونیورسٹی کے فرینڈز ہیں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں میرے باتیں کرنے پر میں نے کہا نہیں یہ تو آپ کے شوہر کا ہے اتراز کریں تو وہ کریں مجھے اس سے کیا تو فرمانے لگیں بلکل جیسے بھائیوں سے کوئی آدمی بات کرتا ہے تو یہ میرے یونیورسٹی فرینڈز ہیں میرے بھائی ہیں میں ان سے مجھا باتیں کرتی رہتی ہوں تو میرا شوہر کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے ان سے بڑے میں نے کہا بی بی اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے جو دین اتنی پابندیاں لگائے کہ فقہہ اس پہ بحث کریں کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے غیر سنے گا یا نہیں سنے گا تو اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے ہم اس کی جان کیوں نہ چھوڑ دیں ہم صاف کہیں کہ ہمارا اس مذہب اور دین سے کوئی واسطہ نہیں بجائے اس کے دین میں اب گنجائشیں پیدا کرو یہ بھی گنجائش یہ بھی گنجائش یہ سارا مارڈرنزم ہے جو اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کی میں تبدیلی واقع ہو خدا کے دین کو بدل دو ہے کوئی تک موسیقی موسیقی